مائی کہنے لگے جنہوں میں وی کھینے آزولہ خایہو سنو جے وی خیلی بھی قدے پچھے نا یوسف شامی دے پیندی خامد اپنی بی بی نو کہنے لگے اے ڈا سونو تے اے سونے آدھا نا کیسی عورت نا مائی بی بی ہمگو ہاتھ ہاتھ مار کے کہنے لگے ہو ہوئے نا پچھندہ تے چھتہی ان مائی نے خیال آیا میرے خامد جھڑکا مارنی ہے اے ڈسونے تا نام کیوں نہیں پچھا انہیں ڈردی نے کولوی حضور تا نام رکھ لیا کہنے لگے ساڑھے گھر مبارک آیا سی برکتان والا انہیں برکت دیکھی مبارک برکت والا کہنے لگے ساڑھے گھر مبارک آیا سی کون آیا سی یا اللہ جڑا اچھا بولی وہ نے گھارا آجا بھے بار کون آیا سی مبارک آیا سی خامد اپنی بیوی نو کہنے لگا پھر آج تو بعد میں بکریاں چاراں دور کوئی نہیں جانا کدھے مبارک آوے نا تے بچے نو بھیج دیں پھر میں مبارک میں کھنا مانگا شام نو بکریاں چار کے آونا تے پہلی گل اپنی بیوی نے پوچھنی آج مبارک آیا سی بیوی کہنا نہیں آیا کھانا رکھنا تے خامد نے کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھا مانگے پہلے مبارک دی کوئی گل سنا میں نے روز اوئی سنا دی نیو دیکل ہے ہی کو انہیں روز اوئی سنا دی میں پنجابی چھکا ہوا او لنگر با دے چھکان دے محمد ملا تے انہوں نے دیکھا کھان دیکلی چھو روز محمد اربیدہ ملا دے وقت گزردہ جا رہے گزردہ جا رہے انہیں مابد فرما دی ہے کہ دن میں اپنے پینڈ دی دکان تو سعودہ لین گئی تے سعودہ نہ ملیا اپنے چھوٹے پتر نے انگلی نہ لگایا تک ٹوڑی ٹوڑی فرما دی ہے میں مدینہ دی مردی یہاں گئی مدینہ دی مردی چھو سعودہ پیاں خرید دیا تک بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہنے لگا اما آو بے کون پہ جان رہی حضرت سعیدہ ابو بکر صدیق پہ جان رہی مائی کہنے لگی کونے تک بچہ کہنے لگا میں اس دن مبارک نہ لائے سی مائی کریب آگے کینے لگی میں مبارک کتے ہیں ابو بکر پر مان لگے کڑے مبارک دیاں گلان کرنی ہے کینے لگی جڑا تیرے نا لے آیا آپ ٹرکی آئے ہیں میری کھلی چچا ننو نہیں بیامو کداب فرمایا آو مائی ماں تیرا مبارک ملو دیوان مائی نبی کریم دی بارگچ آئی سارا دن دید کر دی رہی سام پہی کلمہ پڑھ کے گھر آگئی ادھا خواد پکریاں چار کے آیا انہوں کھلی چھ پہلے دیا دے والا نور نظر آیا اپنی بیوی نو کہنے لگا لگ دایا جو مبارک آیا سی کہنے لگی مبارک نہیں آیا آج میں گئی ساتھ کہنے لگا میں نو کیوں نہیں بھولایا تکنے دیئے فکر نہ کر نہ گھر بے خائیاں پواب خائیاں جدو دل کرے گا جا کے ملے آوانگے ساتھ مبارک ہوئی ہے جنو جگ محمد آخلا اللہ کریم نے فرما مابوتو انو بنا کی فضل بھیجا تُسا جدرو لنگ دے جاؤں کی فضل کردے صرف حبیبِ کبریہ جدرو گزر دے جاندے نے فضل دیا چادروں نے سیبتے سایا کر کے نال نال ٹرو دیا جاندے ان وقت تک کافی گزر گیا نوجوانوں اللہ کریم نے جدو اپنے مابوتو انو فضل تِرحمت بنا کے ٹورن دا پروگرام بنایا ارادہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی فرما دنے حضرت سیدنا عبد المطالب رضی اللہ تعالی عنہ ارادہ فرما دنے میں کے دن حدینِ کعبہ جو لیٹیا میرا پتر عبداللہ جوان ہو گیا ارادہ فرما دنے کہ میرے خواب جندر تک بڑا سونا جا بابا آیا تو بابا آگئے تھے میرے خوابج کہنے لگا کہ اے عبد المطالب جدو صبح جاگے نا کہ اپنے عبداللہ پتر نو نال لئے مکہ دے سارے جگیر دارتے چودریہ نو نال لئے مدینے آجائے اُتھے وحبین عبد المنافضہ گھر پوچھتے اُدھی بیٹی آمینہ دنال اپنے پتر عبداللہ درشتہ کر کے آگا آپ فرما دنے اتنا کہہ کے بابا جی ٹوٹ پیتے مکہ بچ پوچھنا بابا جی تُس ہی کونو فرمایا میں تیرا دادا ابراہیم خلیل اللہ ہوں اُچھا بولو سبحان اللہ حنمت انو آمینہ دے سیدہ دے بیٹے چلے 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 سرکار دے دادا جی برما دلے منصوبہ اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آو مکہ دے اُمارا روح اصاں کھرائیں دے سردارہ نو نال لے آو ادھر حضرت عبد المطلب دا بچپن مدینے اپنے نان کے گزریہ آجی سارا مدینہ اب دا باقی فین اُچھتے پوچھاندے وہاں بین عبد منافضہ گھر آئی وہاں بین عبد منافضہ نے بڑی آو بھگت کی تھی حضور دے نانا جی نے بڑی خدمت آبادوں کی تھی کاپے دے مطولی آئے نے کاپے دے سردارہ مکہ دے سردارہ نے جیڑے بھیلے عدی رات بھیلے مکی دے مدینی کٹھے بیٹھ گئے حضور دے نانا جی پرما لگے لاج پالا کدھر آئے ہو حضور دے تاتا جی نے اشارہ کر کے فرمایا آو میرا پتر بدلہ آئے پورے مکہ دے اندر اینڈا سونا نو جوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوانے اپنے پتر وہاں ہوتے تیری بیٹی دارشتہ لینے آئے حضرتے وہاں بھی نبتے منافضہ نے ارد کی تھی لاج پالا آئے آمینہ تو ہڈی ہے آپ فرما لگے پہلی ملاکاتے نہ تو ساڑی برادری پچھئے نہ تو خاندان پچھئے آئے اپنی بیٹی دارشتہ کیوں پیا دے نا ہے حضور دے نانا جی کہن لگے لاج پالا جیڑا بابا خوابی جتے نو ملی آئے اٹھ دے نہ گزرے امینہ نو ملی آئے جیڑا بابا خوابی جتے نو ملی آئے جیڑا بابا خوابی جنو ملی آئے اسے ہی مجلسے جو بیٹھے ہیں بیٹھے نکاح ہو گیا وقت رواجز مطابق نکاح پڑھے آگیا تین دن مقی مدینہ رہے جب کافلہ مقی والٹوریہ پہ سیدہ آمینہ دلہن بن کے نال جا رہی آگیا فرما دیا مقی آئی تھی میں اپنے آپ کے ناز کران جس گھروں آئیاں وہ بھی سردارانہ گھر تے جس گھر بے چاہیاں اقابد متولی دا ویڑائی جنہ دی گلی چو لوگ گزر دیلے تے گردن جھکا کے گزر دیلے فرما دیا مقی مقدرہ دی ناز کران کہ حسن دی نگری دا تاج دار عبداللہ میرے حصے چاہے حضرت عبداللہ فرما دیلے میں اپنے آپ کے ناز کران کہ افت تہارت دی شہن شاہ تے شہزادی آمینہ میرے حصے بے چاہیے دن بھی خوشیان دے تیراتا بھی خوشیان دیاں مگر کاتب تقدیر نو کچھ ہوری منظور سے نکان تن مہینے گزرے ادھر ملک شام وال حضرت عبدالمطلب دا تجارت دا کافلہ جا رہا ہے اپنے پتر عبداللہ نو فرما ما لگے بیٹا بے شک تو چھوٹائیں لادلائیں پر ہون شہدی شودہ کو کاروبار بھی کریے سر جو کہا کہ ارض کی تیسار تسلیم خامجوں مزاج یار میں آئے بابا حاضر رجی میں حکم ہوئے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ کافلہ تسیلہ کے جاؤ حضرت عمینہ نو خبر ہوئی تے رون لگتے ہیں تے رو کے کہلہ جیے میں تے عجرہ جی کے توہنو بکھے تے آپ نے فرمایا ایک مہینہ ملک شام جان دیا ایک آن دیا لگتا ایک ملک شام گزارا گا تین مہینے بعد آمینہ میں آ جاوانگا حضرت عبداللہ مکہ تو دورے ملک شام والی تے سیدہ آمینہ نو پہلے دینے قدیقہ لگتے ہیں نوجوانوں دو طرح دی نبائے تھے مکہ تو مدینہ تو گزرے مدینہ تیبہ یا تے ملک شام جان دیا یا آن دیا آپ ٹھہر گئے کہ میرے نان کے بھی نہیں تو سو سرال بھی نہیں حضرت عبداللہ اپنے سو سرال تے نان کے ٹھہرے بخار ہو گیا تو اسے بخار کے اندر آپ مدینہ تیبہ فوت ہو گئے نان کے تے سو سرال والے مکہ پیغام بھیج کے مدینہ کمر بنا دیتی ادھر مدینہ مکہ تل مکرمہ سیدہ آمینہ عبداللہ دیا ابھی کافیہ کر دیا یہ دو مکہ شریف خبر پہنچی نہ نبی کریم تے دادا یہ کدھر روندے آنگا رائے تے آکے سیدہ آمینہ تے سر تے ہاتھ رکے تے روکے فرمان لگے بیٹی آمینہ شابر کری آمینہ فرمان کے میرا کلے جب پھٹے جاوے گا آمینہ فرمان دیا بابا کادا صبر کرا حضرت عبدالل مطلی روکے فرمان لگے بیٹی ہیں جیدیوں ڈی کا کرنی ہونے ہونا کھوئی نہیں بیٹی عبداللہ ترکی آئے دنیا ڈاوٹی میں سیدہ مارے کر دے اپنی کی کر دے کہ میں تو جاؤں میں محبوب جنو دے سیدہ یا امینہ نے دیل دی دنیاں یوں جڑ گئی انہوں نے دینے بھی رو دیا رات بھی رو دیاں نہیں لبازہ مار دیاں بدلہ کدھ رویا جاؤں میں دیل دیل رج کے بکھی نہیں انہوں نے سیدہ یا امینہ نے دینے بھی رونا رات بھی رونا عارفے تھڑی فرما دینے ہوئے لگیاں باؤں نے یہ چپ نہیں کرے دے آئے دے یہ لکھ دل آفے در گئی یار بھی چھوڑا ان پاکے ہن جائے کے پاکے سیدہ یا امینہ فرما دیاں دینے بھی رو نیاں رات بھی رو نیاں عارفے تھے رات بھی رو دیاں میری آکھیں لگی گئی فرما دیاں کہ سونا جاں بابا میرے خوابیچ آیاں دے کہن لگا بیٹی رویا نا کر رو کے کہن لگیاں بابا میرا بتنا بھی چھڑ گیا آئی بابا کہن لگا بیٹی رویا نا کر مبارک دین آیاں محمدی ماں بننو والی ہے فرما دیاں بابا دیاں بابا دیاں بابا پچھنی آنے بابا تو کونے بابا کہن لگا بیٹی پہچانے آنے بابا میں نہیں پہچانے آنے فرمایا بیٹی تھی آنے لگا لگا لوگ کی میں نو آدم آنے میرا نام آدم صفی اللہ فرما دیاں بابا دیاں بابا کے مبارک دے کے ٹور گیا میں صبح اٹھی تھے میری دنیا یا بدلی رات تستیسام دے لے چھڑ گاникомہ دے پہاڑ صبح اٹھی تھے پتہ نہیں میں خوش گیاں دے پہاڑ کے ٹھوئے آگئے آہ پرمادیہ میں صبح میں بیڑے جی پھرنی جیڑا پتھر میرے قدماتے تھا لے آدھائی پرمادیہ میں لوں چپ دائی نہیں میں قدم رکھنی پتھر پیگل کے موم بن جا دینے قدم اٹھا کے پرما لگیا خورے پتھرانو کی ہو گیا اگنی کا جیا پتھر بول کے کین لگایا منا فکر نہ کر عجیدیہ سی پہ پیگلنے محمدیہ لیندے بڑے آؤں بڑے آؤں پیگل جانا بڑے آؤں بڑے آؤں پیگل جانا آپ فرمادیہ بس پھر بڑے بڑے پیگل کے ان میں لمبی کرنی کرتا پرمادیہ میں پتھران دے قریب تو گزرنی آؤں اب آدھائیوں دیا نے اسلام علی کیا امہ رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی جاؤں سلامے فرمادیہ کلیچو گزرنی آن جنور آؤں دائی چڑے آؤں دائیں میرے بل بھینک جنور رستہ بناو دے دینے جنہ جنور رستہ نہیں بنا داؤں دوسرے جنور دھکا مار کے کہن دینے ہاتھ جاؤں ان راتے دے محمدی ماں پیوں دی پتہ لگیاو جیڑا کلمہ پڑھ کے نبی دی ماں دا دبنا کرے او دینے لو جنور ریچنگا جیڑا ہے جنور مصطفیٰ دی ماں دا دب کردے بس بھئی بارہ ربیو لبول دی رات آگے سو موار دا دہارا دہارا رات پہ جاوے تے دن پہ آیاوے فرمادیاں گھر میں کلیسا دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے حضور دی دادا جی پترانو لے کے ساری رات دیوار کعبہ بنا کرے تے کعبہ کڑا دور سے جنہاں بیکھے انہاں پوچھو اللہ سارے انہاں توفیق دے وے اجبی صفحہ مروہ والے دروازے چوبار نکلی ہے تے سامنے مکان جیدے چاہ حضور دی ولادت ہوئی بس پنجابی چاکھا تے ہیں جی کما کے آ بیت اللہ تے آو عبداللہ گوان سنے بیت اللہ فرما دیا سامنے حضور دی دادا جی پترانو لے کے دیوار کعبہ بنا رہی تے میں گھر کر لی سا آپ فرما دیا جدو رات جا رہی تے دین نہ رہی بیسے گجرانوالہ دے نوجوانو اللہ دی قدر دی دلیل ہوندی نا اللہ اپنے معبوبنو را دے اندھرے چے بھیج لیندہ ارادہ ہوندہ دن دے اجالے چے بھیج لیندہ مگر اللہ فرمایا معبوبتی نودو نہ بیج جدو دن بھی ہوئے تے رات بھی ہوئے قیامت تک دن تے رات دون انو تیرے ملادیا برکتہ مل دیا رہن دن بھی ملاد والا ہو جائے رات بھی ملاد والی رات انو سننی تیرے ملاد دا جلسہ کر دے رہن تصویر اٹھ کے تیرے ملاد جلوس کر دے رہن گیارہ دی رات بارہ دا دن دو میں ملاد والے ہو جائے رات بھی ملاد والی دن بھی ملاد والا سیدہ میں نے فرما دیا وقت تو اسی درات جاری دیر نہ رہے میں نے انجھ لگا جو میں بچے دیوالادت دا وقت آگئے آ فرما دیا میں رو کے کہن لگیا لگنیا دیا میں عورت بھی عوے بچے دیوالادت ولے خدمت لی کوئی آجند میں تیرے نبی دیماؤر آج میری خدمت باستے کوئی نہیں فرما دیا میں روح لگی اچانک میرے کمرے دیوار پھٹ گئی چار چھے لمبے قدیاں یا عورتائیں اندر آئیاں میں پوچھنیاں نے دوسی کونوں ساریاں تو گھڑی ری کہن لگیا میں نا روینا نای آدم دی بی بی ہوایایاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی ساراوا دوسری کہن لگی میں پھراؤں دی بی بی آسی آوا چوتھی کہن لگی میں ایسا دی ماں مریاں ماں میں پوچھنیاں نے کدھرائیاں کہن لگیا یا مینا دوسری کہن لگاuting وی بی 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 بری مریاں 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 کہن لگ کہن لگ کہن لگ کہن لگ Check بھائی جڑی ماں دی خدمت لی نبیان دیاں ماما یا جانتاں بھائی اسے ماں دی عظمت نو کون بیان کرے بارہ ربی الاول آری قریب جلوس بھی کڑاں گے ایتین چار بندے ایک کڑنا جنب بولے بھائی جنہوں زور دے ملادی خوشی ہے او بولے بھلا گوائی بارس نے ہاتھوں تھائی دا بھائی تھے جلوس سے شرکت کرو گے نا اپنا اپنا جنڈا گھروں لے کے آیا ہے ہاں سفید سوٹ دردی نوازی دے دی دردی پوچھے کی تیکھنا میرے نبی دا ملاد عید آگئی اس مسلمانہ دی اے میں ایدہ سفید سوٹ سے لا رہا ہے ایک ایک سفید رنگ دی ٹوپی سیرتے ہاں ہو سکے تی امام شریف ہو میں ٹوپی ایک ہاتھے چھ جھنڈا سفید لباس اسے مسجد دے قریب تو انشاءاللہ اسے محلے چھ جلوس جدو ٹرے تو انہوں دسنانہ پوے کہ مسلمانہ انجدہ روپ دھار کے جایا جے کہ بیخ کے اکھل ہوگا او بے کھوئے محمد گلام پر آن دے انجدی یا رسول اللہ دے تلب بھئی کہ یا رسول اللہ دے نارو مار دے جایا جے ختم نبوت دے پیرے دار بن کے رسول کریم علیہ السلام دا گلی گلی دھنڈو را میں تے اکثر کہنا ہوں یا دنیا دیمتے ہانے چھ بچہ نکل مار دا پھڑے جاوے تو انہوں مسٹر فیل کر دے دنیا دیمتے ہانے چھ بچہ نکل مار دا پھڑے جاوے فیل ہو جاندہ تے قبر چھ بندہ محمد دی نکل مار دا پھڑے جاوے اپاس ہو جاندہ تے ملاش ریف دے جلوس نکل مارے جی حضور دی سیر تو لے کے پیرا تک تیرا نقشہ رسول حربی جی سیرت تے صورت ورگہ ہوئے جلوس جدو ٹورے تے پتہ لگے آوے سنی مصطفیٰ دے گولا مارے جنہ نو نبی دے ہون دی خوشی میرے محلے نا ریزلٹ نکلیا نا تے میں دروازہ اپنے ہمسائی دا کھڑے اما کہا جو مبارک ہوگئے تو ہڑا بندہ پاس ہوگئے انہ میں نمتھیا ہی کھولائی اجڑائی اس پاس تے سینا اودھا میں دروازہ کھڑ گئے اما کہا جو توانو میں مبارک ہوئے تو آڈا مونڈا پاس ہوئے انہا کہا ساڈا تے نہیں پاس ہوئے ساڈا تے فیل ہوگئے میں نے پھر سمجھ آئی خوشی او کردہ ہے مٹھائیاں او کھلاندہ او جدے گھر خوشی آوے تسی خوشی منایا جیتے لوگانوں دستے ایسے اسی اوہ جنہ دے گھر خوشی آئی جتھو جتھو جڑ جڑی گلی تو جلوس گدرے جوس پلاو چاہے لنگت تقسیم کرو پانی پلا دیو جو ہو سکے جو ممکن ہو سکے دس وی وی پچاس افراد جتنے انہوں کھلا پلا سکو نبی کریم کے جلوس پر ملادیاں واسطے اپنا حصہ ضرور ڈالیا جو ٹھیک ہے بھئی کرو گے کرو گے اوچھا بولو یار میں بس توڑی جان چھار دن لگا ہے کیونکہ میں پہلے ارز کیتا ہے بندے پھر بھی کہتے متھے لگنا ہو دا سیدہ امینا فرما دیا نے بس تو اوچارے عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئنیا تے خارج منی نور فرما دیا سونا نور خدا بن کے میری گودی بے چاہ گیا میری نامنے تیرے جاندہ کچھ نہیں آپ علماء اہل سنندہ جمع غفیر انہ دی نامنے تیرے جاندہ کچھ نہیں محمد دی ماں دی نامنے تیرے پلے رہندہ کچھ نہیں کہ حضور دی امی جان فرما دیا لوگوں میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا فرما دیا میرے چو نور نکلے آ بس پر میں دے جو کمان کا فرما دیا نور ازلی جمع گیا لائے پہ دھیرا ہو گیا ہتھ بلد کر کے سارے ملاتی بن جو نور ازلی جمع گیا گائے پہ دھیرا ہو گیا کم لیوانا آ گیا ہر تھا شویرانا آگے سارے سویا سیو سنیا جنہا نو نبی دیاوں دی خوشی ایک کم لیوانا آگیا ہر تھا سویرانا آگے ہر تھا ہر تھا سویرانا آگے ہونے بے کھو کنوں کنوں نبی دیاوں دی خوشی ایک کڑا کڑا پڑ دا ہے ساتھا کم لیوانا آگا میں گھڑی چاہوں دیا اپنے ڈرابنو کہہ رہے ہیں ایسا کہ بھئی آج گجرانا آلے میں بڑے دینا بات چلے ہیں تے لگ دا بڑی سو بھانا لکٹ ہی ہوگی 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 مگر بس ہی ہوگی میں ساری تقریریں جنہی تو نے ایک شیر پڑھایا ایک تا پڑھ لو بھئی کیامت رو زبان رب پوچھے تیرے کی کر دا رہے ہیں کیا کہ یا اللہ آکے روپا جھوٹ بول دا رہے ہیں مندہ بول دا رہے ہیں فریب کر دا رہے ہیں پر ماف کر دے تیرے نبی دیا نا تا پڑھ دا رہے ہیں ہاتھ بلند کر گیا کیے امیلی بانا لوگ کہیں دے جھڑیاں کیوں لگا دے ہو پڑھ سیرہ دیاں کتابہ میرا کملی بانا لائیا جبریل کا بیت جھنڈا لگایا پوچھے آس کے ہوں پیا لگا نہیں تے جبریل کیا لگا کملی بانا آگیا نبی کریم دی بھوپوہ درہ دے سفیہ فرما دیاں میں ادھر کملی بانا آئے ادھر سبا بنے میں بھی آگئی فرما دیاں میں آکے کمرے جدے تھے دیوہ پہ بلد ہیں دیوے دیلوں ندرین آیا بے جبرویں اخنیا کملی بانا آگیا ہر تھا ایک املی والا آگیا ہر تھا شویرہ ہو گیا نا پڑ تیری مردی بھر پہ کعبہ بھی قسمیں اجڑا تیرے تے میرے اندر ایمان دا چاننے اے محمد دا نہیں تے ہور کی دائیں اچھا بول کے پڑ کملی والا آگیا ہر تھا اما یاچہ برما دیاں میں حضرت حفظہ کنو دھاری سوئی لگیا سوئی لگے برما دیاں میں کپڑے پہ شینی آو اجانک دیوے جو تیل مک گیا دیوہ پوچ گیا فرما دیاں میں دیوہ بولا نہیں اٹھی اے در سوئی گمی ہو گئی میں سوئی پہ ڈھوڑنے پھر کملی والا آگیا ہر تھا ایک کملی والا میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا بولے اج رات ہو دے گر کملی والا آ جائے پھر صبح جدر جاوے اے پڑھ دا جاوے کملی والا آگیا ہر تھا نبی کریم دی امی جان فرما دیاں اینہ شبیرہ فرما دیاں بیٹھی میں ملک مکہ دی اندرہ اس نور دی لوے جمن ملک شام دے محل نظرہ